جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والے نامبر ہدایتکار ایس ایس راجہ مولی کی نئی فلم میں سے بولی ووڈ اسٹار آمر خان کو نکال دیا گیا ایس ایس راجہ مولی کی فلم میں کاسٹنگ کے مراحل صحیح خبروں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نئی فلم جسے اب تک ایس ایس ایم بی انتیس کا نام دیا جا رہا ہے کی کاسٹنگ کا مرحلہ جاری ہے فلم میں سپرسٹار مہیش بابو مرکزی کردار نبا رہے ہیں جبکہ اس حوالے سے گزشتہ برس یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ فلم میں ویلن کا کردار آمر خان نبھائیں گے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ راجہ مولی نے آمر خان سے رابطہ کیا تھا جبکہ اس سلسلے میں دونوں نے ممبئی میں ملاقات بھی کی تھی کہاں ممتازہ ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فلم میں ویلن آمر خان نہیں بلکہ پرتوی راج سے کماران ہوں گے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ راجہ مولی اور مہیش بابو کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرتوی راج پرچوش بھی ہیں ادھر فلم کی ٹیم کا کہنا ہے کہ فلم کی کاسٹنگ کے لیے فلحال کسی کاسٹنگ ڈائریکٹر کا انتخاب نہیں کیا گیا جب ضروری ہوا اس وقت انتظامیہ بقائدہ اعلان کرے گی